موسیقی توصیف ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو بیگ میں لے کر جانا اسے قرآن پاک کے ساتھ سفر کرنا اس کو پیٹ کے پیچھے رکھے لے جانا کیسا ہے سفر اگر پیٹ کے پیچھے رکھے کرنا پڑے تو اس میں کیا گنجائش ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کو جو ہے نا پیٹ کے پیچھے لے کر جانا تو بید بھی ہے سفر کے دوران کیونکہ ایسے میں اگر بیگ میں قرآن پاک رکھا جائے گا تو چلتے وقت یہ ہلے گا ڈلے گا بھی زیادہ اور اس کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے یعنی جو جلد ہے اس کی زیادہ ہلنے ڈلنے سے اس کے بھی جو ہے ڈیمیج ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو اگر قرآن پاک کو بیگ کے اندر رکھ کے لے جانا ایسا فرمے تو اس بیگ کو جو ہے وہ آگے ٹانگا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سکول کولیز کے بچے جو بیگ پیچھے ٹانگتے ہیں اسی کو وہ آگے بھی ٹانگ سکتے ہیں تو اگر آگے اس سے میں بیگ کو ٹانگ لیا جائے یعنی آگے کے کندھوں کی طرف بیگ کو ٹانگ لیا جائے تو ایسی صورت میں قرآن کو پھر آگے رکھ کے لے جائے جا سکتا ہے تو اس طرح قرآن کو لے کے جائیں پیٹ کے پیچھے بیگ میں نہ لے کے جائیں پھر بھی اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کسی کی کہ اس کو دوسرا کوئی اس پر راستہ نہ ہو مثلا یہ کہ کسی کو اکیلے رائیڈ کرنی ہے کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو قرآن پکڑ کے بیٹھ سکے پیچھے اور بائک چلاتے وقت کسی کو لے کے جانا ہے تو بھی بیگ ایسی سچویشن میں بھی آگے ٹانگا جا سکتا ہے اور اگر یہ پوسیبل نہیں ہے اور پھر بھی قرآن پاک کو لے کے جانا ہے تو اس میں یہ کر لینا چاہیے کہ پیٹ کے درمیان اور قرآن کے درمیان کسی چیز کو ہائل کر لینا چاہیے مثلا یہ کہ پیٹ اور قرآن کے درمیان میں کچھ کتابیں وغیرہ وہ رکھ لیں یا پھر کوئی ایسی چادر فولڈ کر کے یا ایسی کوئی کپڑا وغیرہ موٹا سا درمیان میں رکھ لیں تاکہ قرآن اس سے سیف بھی رہے اور جو ہے اس کے اندر ڈائریکٹ جو ہے پیٹ کا امنا سامنا نہ ہو بہالت ہے مجبوری اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس طرح سے بیک کے اندر قرآن پاک کو پیٹ کے درمیان کوئی چیز رکھ کے جو ہے نا وہ لے جایا جا سکتا ہے عمال کا جو دار و مدار وہ نیتوں پر ہے اور اس میں بندے کی قرآن پاک کو پیٹ کرنے کی کوئی خاص نیت بھی نہیں ہوتی مجبوری کے حالت میں تو اس طرح کیا جا سکتا ہے ورنہ بہتر ہے کہ آگے قرآن آگے رکھ کے بیک کو آگے ٹانگ کے لے جائے بہرحال یہ کہ سفر کرنا قرآن پاک کو ساتھ لے جا کر کہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ درست ہے اس میں کوئی عرج والی بات نہیں ہے